ایک سوال ہے جو انگلستان سے ملا ہے اور اس کے کئی حصے ہیں تو سوال یہ ہے کہ جنگ کے دوران جو لونڈیاں بنائی جاتی تھیں ان کے ساتھ شادی کرنے کی بہرحال اجازت تو دی جاتی تھی مسلمانوں کو پہنا سوال یہ ہے کہ کیا ان لونڈیوں کو ان شادیوں سے انکار کرنے کی اجازت تھی حق تھا اور دوسرا یہ ہے کہ اگر مثلا وہ قبول کرتی کیا ان کو اسلام لازمان قبول کرنا پڑتا تھا اور اگر نہیں تو ان کے بچوں کا کیا بنتا ان کو اسلام قبول کرنا پڑتا تھا مذہبی ازادی قرآن کریم نے فرمائی ہے لا اقراح فکر دین میں کوئی جبر نہیں جہاں تک ان کا تعلق ہے ان سے ازواجی تعلقات کا اس زمانے کا رواج تھا کہ جنگی کے حدید تقسیم کر دی جاتے تھے اور جیل خانے نہیں تھے اس میں اگر وہ ویسے ہی رکھی جاتی تو ان کی اخلاقی حالت خراب ہو جاتی ہے اس لئے وہ اہل خانہ ان سے شادی کر لیتے تھے اور یہ اس رواج کی مطابق تھا اچھا ایک لطیفہ ہے کہ اپنی ساس کی جنازے پر جنازے کے موقع پر ایک آدمی زار و خطار روتا جا رہا تھا تو پادری جی ان کے پاس فونچا تو کہنے لگا کہ آپ حمد کریں آپ کے رونے سے وہ دوبارہ زندہ تو نہیں ہو سکتی کہتا ہے اس لئے تو میں رو رہا ہوں اس لئے رو رہا ہوں کہ میرے رونے سے باہر اب وہ زندہ تو نہیں ہو جائیں گے دوبارہ اچھا خیر خاص حدیفہ نہیں اچھا حصول میں اگر اجازت ہے تو یہ دبائی کی جماعت کی طرف سے توفہ ہے اور یہ سعودی عرب کی جماعت کی طرف سے توفہ ہے اور یہ ہمارے شفیق بنو صاحب جو اب امرا کر کے آئے ہیں اور یہ ساری چیزیں ہمارے لئے لے آئیں کون شفیق بنو صاحب اچھا وہ یہ ساری چیزیں لے آئیں ہیں یہ ان کی طرف سے ہیں یہ مدینہ سے بولائی ہیں ماشاءاللہ اور یہ اور وہ اور یہ چیزیں میرے خیال میں انوہ صاحب جواہر کی طرف سے سپیشلس جنگے کے جنگوں کے جو بلکل اچھا شروع کریں آگے السلام علیکم